بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں مسلم لیگ والوں سے مخادب ہوں کہ آپ لوگوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی میں تو اس کو اچھا فیل نہیں کر رہا لیکن جو میرے جیسے سابقا عدوار میں بڑے مسلم لیگ سے محبت کرنے والے تھے جیسے کہ ہم نے بھی کی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلے بھٹو کے الیکشن ہوئے تھے تو اس ٹائم میں نے اپنا زفر علی شاہ صاحب تھے ہمارے پنڈی سے الیکشن لڑ رہے تھے میں نے انہیں ووٹ دیا تھا تحریک استقلال اور وہ کہ اس ٹائم ایک واویلہ آیا ہوا تھا لیکن میں اس ٹائم بھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ کھڑا تھا اور آخر ٹائم تک مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ہی رہے ہیں گو کہ آج کنارہ کشی کر لی ہے تمام پارٹیوں سے کسی سے اب میری ممبرشیب بھی تھی مسلم لیگ کی صرف یہ نہیں کہ زبانی کہا دینا کہ جی میں مسلم لیگ ہوں ممبرشیب بھی تھی اور ہم نے اسلام آباد میں ایک بڑا اپنا نام پیدا کیا ہوا تھا مسلم لیگ نون کا اور ایون کے مجھے مخالف پارٹی جو ہے وہ میرے پر یہاں تک بھی پرچہ کٹوا دیتے کہ لڑکوں کی لڑائی ہو جاتی تھی اور میں جب گھر سے اٹھ کے آتا تھا تو میں پوچھتا تھا وہی وہ دوست جنہوں نے میرے خلاف پرچہ کٹوایا ہوتا تھا انہی کو میں کہتا تھا کیا ہوا یار کیوں اداس بیٹھے ہو کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں نے کہا نہیں تمہارے لڑکوں سے ہماری لڑائی ہوئی ہے تو میں نے کہا پھر کیا ہو گیا کوئی بات نہیں لڑائی ہوتی رہتی ہیں نہیں ہم نے تو تمہارے اخلاف پرچہ دے دیا ہے پتھانے میں میں نے کہا میں گھر سے سو کے اٹھ کے آ رہا ہوں ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ بھی پرچہ تمہارے اخلاف کہتے ہیں تو لڑکے تمہارے ہی ہیں نا مسلم لیگ کہیں ہیں نا تو سرکردہ تو اس ٹم تم ہی ہو تو ہم نے تو تمہیں سرکردہ گنایا خیر سیاسی پرچے تو ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں چلتا رہتا ہے یہ سارا کچھ اور کیونکہ زفر علی شاہ اس زمانے میں تحریک استقلال میں تھے پھر وہ بھی مسلم لیگ نون میں آگے ایز ایس سینیٹر بنے ایز ایک عمی اسیمبلی ممبر بنے تو ان کی ہمیں کافی سپورٹ رہتی تھی کہ وہ ہمیں کوئی دکت نہیں تو رفہ دفہ کرانا ہے تو وہ ہیلپ کر دیتے تھے لیکن مجھے آج اس چیز کے لیے تھوڑا سا بولنا پڑ رہا ہے کہ جس پپلز پارٹی کے خلاف ہم اچھی سوچ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے یا ان کے مخالف تھے مخالفت بھی تو ہوتی ہے نا آج ہم انہی کی انہی کی بچھائی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ گئے ہیں اور وہ وہ کہتے ہیں وہ حلوہ کھانا شروع کر دی ہے تو آپ بتائیں کہ وہاں پہ آدمی پھر سر جھکائے تو کیا نہ کرے سر تو جھک جاتا ہے آدمی کا مخالف آپ کا مخالف ہی ہوتا ہے اس کے سامنے چاہے آپ مر جائیں کٹ جائیں لیکن اس سے نیچے جو ہے نا سر جھکانا اس کے سامنے آپ کی اپنی موت ہوتی ہے بہت ہی مسلم لیگ کے ان جیلوں کو شرمندگی کا بحث بن رہی ہے آج جو لوگ مریم کے موہ سے یہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اور جب نعرے سن رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی زندہ باد اور بے نظیر زندہ باد آپ یہ بتائیں یہ نعرہ چھوٹا سا نہیں ہے یہ نعرہ جو ہے نا یہ دل کے اندر تیر کا نشان بنا دیتا ہے پیغست ہو جاتا ہے دل میں تو یہ چیزیں انہیں جو یہ اپنے آپ کو حکمران خاندان کہتا ہے ایک تو ہمیں اب ان سے جان چھڑوانی چاہیے اور مسلم لیگ میں بہت سے لوگ اچھی ہیں بہت بہت اچھا آج بھی دیکھیں کہ اسلامباد کا میر کلیکشن جو ہوا ہے وہ نون نے چیز ہے ابھی بھی لوگ ہیں جو نون سے لگاؤ رکھتے ہیں اور نون کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے تو آج پارٹی پوری پکڑ کے تھالی میں رکھے بلاول کو دے دی ہے کہ یہ لو بلاول تم کھیلو ہم تو جو ہیں نا وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں پڑے ہیں کہ ہماری اپنی بچت کیسے ہوگی تو اب ہم ہماری جنگ اور ہے تمہاری جنگ اقتدار کی ہے تو آج آج اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے سیاست جو ہے وہ پپلز پارٹی کر رہی ہے اور مسلم لیگ جو ہے وہ ان کے گوڑے گٹوں میں ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمارا دفعہ تم نہیں کرنا ہے اب تم آگے لگو ہم تمہارے پیچھے ہیں تو یہ کوئی میرے سمجھنے سے بالا تارہ بات کہ مسلم لیگ کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے کیا کہتے ہوں گے ان چیزوں کو دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے میں مزید ویڈیو اس پہ کروں گا بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں آپ کو شارٹ اور سمارٹ باتیں بتا دی ہیں تو مسلم لیگ کو چاہیے کہ اب اپنا لائے عمل بہتر طریقے سے اور اچھے لوگوں کو لے کے آگے آئیں کہ جو صرف پارٹی کے لیے لڑ رہے ہوں اپنے اپنے آپ اور اپنے مال دولت کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہوں اور ان لوگوں سے بھی پریز کریں جو لوگ صرف پیسے کے بلبوتے پر آگے آتے ہیں وآخرتانا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی